السلام علیکم فریرز ویلکم بیک تو اکساری نئی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے وٹیز مسائلر ووٹر مسائلر ووٹر کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گانیر کے ایک بہت ہی زبردست کلینزنگ مسائلر ووٹر کا ریویو شیئر کروں گی لیکن اس کا ریویو شیئر کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مسائلر ووٹر کیا ہوتا ہے تو اسی لئے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی مسائلر ووٹر کیا ہوتا ہے مسائلر ووٹر جو ہے یہ خاص قسم کا پانی ہوتا ہے ووٹر ہوتا ہے جس میں کچھ سپیشل قسم کے آئل ایڈ کی جاتے ہیں ہماری سکین کے جو کہ ہماری سکین کے لئے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسیز پہ آپ مسائلر ووٹر کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسائلر ووٹر کیا ہوتا ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ مسائلر ووٹر کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا یوزز ہے تو گانیر کا یہ جو مسائلر ووٹر ہے اس کی بوٹر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری آلموست ختم ہو چکی ہے صرف ایک دفعہ یہ یوز ہوگا ٹھیک ہے یہ جو بوٹل ہے یہ پلاسٹک کی بوٹل ہے 125 ایمیل 125 ایمیل اس کے اندر جو ہے وہ اس کی کوانٹی ہے اور اس کی کوالٹی بھی بہت زیادہ اچھا ہے بہت بہت اچھا ہے ووٹر کے کیا یوزز ہوتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا لیٹ جو ہے وہ اس طرح اوپن کر سکتے ہیں اس کے پرائز بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس کے جو پرائز ہیں وہ 700 ہے آپ لوگوں کو یہ اون لائن بھی مل جائے گا اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوئے ہیں کہ یہ میسیلر کلینزنگ ووٹر ہے اس کے اوپر انہوں نے سب کچھ مینچن کیا ہوا ہے جو جو کچھ انہوں نے اس پر مینچن کیا ہوا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کے کام کرتا ہے سب سے پہلے جو اس کا کام ہے یہ آپ کے فیس سے میک اپ ریموو کرتا ہے اور بہت بہت اچھی طرح ریموو کرتا ہے میرے خیال سے کوئی میسیلر ووٹر ایسا نہیں ہوگا جتنی اچھی طرح یہ کام کرتا ہے اور وہ بھی کرتے ہوں گے میں نے تین چار یوز کیا ہے لیکن مجھے یہ میسیلر ووٹر سب سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ بہت اچھی طرح کو ریموو کرتا ہے یہ تو ہو گیا اس کا پہلا یوز دوسرا یوز یہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ہماری سکن پر جتنی بھی زیادہ پولیوشن ہوتی ہے ڈرٹ ہوتی ہے یہ اس کو بہت اچھی طرح ریموو کر دیتا ہے اور اب آتے ہیں اس کے تیسرے استعمال کی طرف تیسرا استعمال اس کا یہ ہے کہ ہماری سکن پہ میک اپ کی وجہ سے جتنا بھی زیادہ اوئل آتا ہے اس سارے اوئل کو بہت اچھی طرح ریموو کر دیتا ہے اور چوتھا اس کا یوز یہ ہے کہ ہماری سکن دیلی ویسز پہ کلینزنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پہ تو تب جب ہم لوگوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے اور میک اپ ریموو کرنے کے بعد یعنی کہ فیس ہوش کرنے کے بعد ہمارے اندر اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ ہم لوگ اپنے فیس کو کلینز کر سکیں اچھی طرح سے تو یہ جو ہے اس چیز کے لئے بھی کام کرتا ہے فور یوزز جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں یہ چاروں جو کام میں نے آپ لوگ کو بتائیں یہ بہت اچھی طرح کرتا ہے بہت بہت زبردست اس کا ریزلٹ ہے لیکن آپ لوگوں کو اس کو استعمال کرنا بھی آنا چاہئے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو کہ میسیلر ووٹر کو استعمال کرنا نہیں آتا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو استعمال کرنا بھی آنا چاہئے آپ کو فوائد بھی پتا ہونے چاہئے اور آپ کو پتا بھی ہونا چاہئے کہ میسیلر ووٹر کیا ہوتا ہے پھر آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے اور میرے خیال سے ہر لڑکی کے پاس یہ لازمی ہونا چاہئے خاص طور پر تو تب جب آپ کہیں آؤٹنگ پہ جا رہے ہوں پانی اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے بہت دیر سے میک اپ کیا ہوا ہے اور آپ بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو اب اس پوائنٹ پہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ ڈیلی بیسز پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں اور یہ بہت اچھی طرح کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میں پہلے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ نے کوٹن پیڈ یوز کرنا ہے کوٹن بڈ یوز کرنا ہے آپ سمپل کوٹن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ کو کسی بھی مارکیٹ سے ایزیلی کوٹن پیڈ جو ہے وہ مل جاتے ہیں بلکل تین سا گول سا پیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو لے کے اس کی اچھی خاصی کوانٹیٹی اس کے اوپر ڈالی ہیں تاکہ وہ ویٹ ہو جائے گا جب وہ ویٹ ہو جائے گا تو آپ نے اس کو اپنی آئیس پہ رکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے آئیس میکپ ریموو کرنا ہے اپنی آئیس پہ رکھ کے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کرنا ہے اور تین سے چار سیکنڈ کے لیے رکھنا ہے اور پھر سمپل آپ نے سویپ کر دینا ہے جب آپ سمپل سویپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے بغیر کسی جھنجٹ کے بغیر رگڑنے کے ملنے کے آپ کی آئیس جو ہیں وہ کلین ہو جائے گی صرف ایک دو دفعہ آپ نے اس کو سویپ کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے اپنے سارا فیس کلین کر لینا ہے جب آپ کا سارا فیس ایک کوٹن پیڈ سے اچھی طرح سے کلین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ایک اور کوٹن پیڈ لینا ہے اس پر ہلکی سی اور کوانٹیٹیز کی ایڈ کرنے اور اس سے دوبارہ اپنا فیس کلین کر لینا ہے صرف دو منٹ لگیں گے اور آپ کا سارا میک اپ ریموو ہو جائے گا جب آپ میک اپ کر کے بہت زیادہ کسی آؤٹنگ وغیرہ سے یہ شادی سے کسی بھی فنکشن سے آتے ہیں آپ اتنے تھک جاتے ہیں کہ آپ کا فیس ووش کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس پوائنٹ پر یہ چیز جو ہے وہ آپ کے لئے بہت اچھی طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے آپ فیس ووش بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ تب تب یوز کریں جب جب آپ کا اٹھنے کا دل نہ ہو اور آپ میں ہمت نہ ہو کام کرنے کی اور اس کا ریزلٹ بہت بہت زیادہ اچھا ہے میری ریکمینڈیشن پر آپ لوگ اس کو ایک دفعہ یوز کریں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اس سے بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ٹیک کیر اللہ حافظ